اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے ادھا شمس و قویرت جب سورج بے نور ہو جائے گا ستارے جھڑ جائیں گے وَإِذَا الْجِبَالُ السُّیِّرَتْ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلا دیا جائیں گے وَإِذَا الْعِشَارُ وَعُطِّلَتْ دَسْمَا کی گابن اُوٹنیاں ایسے ہی چھوڑ دی جائیں گے یہ ایک تمثیل ہے مثال ہے یعنی لوگ اپنے قینتی اموال کو بھی بھول جائیں گے وَإِذَا الْوحُوشُ وَحُشِرَتْ خوف اور دہشت کی وجہ سے جنگلی جانور شہروں میں آ جائیں گے اور وَإِذَا الْبِحَارُ السُجِّرَتْ سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی بھڑکا دی جائیں گے وَإِذَا الْنُفُوسُ وُزُو وِجَتْ لوگوں کو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا اچھے اور برے وَإِذَا الْمَوْؤُودَتْ سُئِلَتْ شروع میں تو یہ قیامت کی ہولنا کیا ہے جو پہلا سور ہے آگے دوسرے سور کے بعد کیا ہوگا وَإِذَا الْمَوْؤُودَتْ سُئِلَتْ جِسْ دِن زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّذَمْ بِنْ قُدِلَتْ یہ قرآن کی بلاغت ہے اب دیکھئے قرآن جو ہے جزیات کے زمن میں کلیات بیان کرتا ہے یہ میں بار بار اصول بیان کرتا ہوں جزیات کسے کہتے ہیں تھوڑی گاڑی اڑ دو ہے یعنی قرآن بتائے گا کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا حالانکہ ایسا نہیں ہوگا ہوگا تو بہت کچھ یعنی اس سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ امصاف ہوگا قیامت کے دن اب ہو یہ رائے قرآن یہ بتا رہا ہے کہ سورج تباہ ہو جائے گا اصل میں تو کیا اس کو دو لفظوں میں یوں بیان کیا جا سکتا تھا کہ ایک دن آئے گا پوری کائنات تباہ کر دی جائے گی اور سب سے حساب و کتاب لیا جائے گا یہ دو لفظوں میں بات چھوٹ میں آ سکتی ہے نا اصل تو مضمون ہے نا آیت کا وہ کیا ہے یہ دنیا ایسے نہیں چل رہے گی ہمیشہ بلکہ ایک دن کیا ہوگی دنیا تباہ ہو جائے گی سب سے حساب لیا جائے گا یہ ایک اصول ہے قائدہ بیان کیا جا رہا ہے لیکن قائدہ قرآن جو بیان کر رہا ہے وہ واقعات بیان کر رہا ہے کہ ایسا یہ واقعہ بھی ہوگا یہ واقعہ بھی ہوگا یہ واقعہ بھی ہوگا اور یہ واقعہ بھی ہوگا میں اس کی یوں مثال سے بات سمجھاتا ہوں قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ والدین کو اُفْ مَتْ کرو یہ قائدہ نہیں ہے لاؤ اور قائدہ یہ ہے کہ والدین کو تکلیف نہ دو اب جب ہم تکلیف نہیں دیں گے تو اس کے بہت سارے جزیات ہیں اس میں یہ ہے کہ ان کو گالی بھی نہ دو اس میں یہ ہے کہ ان کو مارو بھی نہیں اس میں یہ کہ ان کو اف بھی نہ کرو تو تکلیف کی جتنی قسمیں تھیں وہ ایک اصول میں آ جاتی ہے کہ ان کو تکلیف نہ دو تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ قرآن سیدھا سیدھا یہ کہہ دیتا کہ ان کو تکلیف نہ دو یہ لاؤ بیان کر دیتا نا قائدہ بیان کر دیتا لیکن تکلیف کی قسمیں کیوں بیان کی جا رہی ہیں ان قسموں کو ہم جزیات کہتے ہیں قسمیں کیوں اور قسم میں ایک قسم بیان کی ہے تو بظاہری یہ بلاغت نہیں ہے کلام جامعے تو نہ ہوا نہ یار میں ایک بات ہے کوئی مہمان آپ کے گھر آتا ہے میرا مہمان ہے میں آپ سے کہتا ہوں یار یہ میرا دوست ہے آپ اس کا اکرام کرنا اب آپ خود سمجھو گے بھئی یہ قانون بیان کر دی ہے اکرام کرنا ہے اب اکرام میں اگر اس کو پانی کی ضرورت ہے تو پانی پلائے جائے گا اس کو چائے کی ضرورت ہے تو اس کو نین آ رہی ہے تو آپ سونے کے لیے بستر دیں گے تمام چیزیں آ گئی نا تو بلاغت کا تقاضی تو یہ تھا کہ میں آپ سے کہتا ہے اس کا اکرام کرو بس اکرام کی جو جزیات ہیں کہ چائے پلاؤ کولڈنگ پلاؤ اور سونے کے لیے بستر دے دینا اور ایسی ایسی آن کر دینا ڈراما دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے تو ارتغل دکھا دینا ٹھیک ہے نا یہ تو ساری جزیات ہیں نا تو اس سے تو کلام لمبا ہو رہا ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں آپ سے یہ کہہ دیتا بھئی میرا گیسٹ آ رہا ہے اس کا اکرام کرو اب آپ پہ چھوڑ دیتا ہے بھئی اکرام تو خود سمجھ جاؤ اکرام کسے کہتے ہیں لیکن قرآن یہاں اصول بیان نہیں کر رہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْن میں بھی قرآن نے اصول بیان نہیں کیا بلکہ یہ ایسے ہی ہے قرآن نے کہا والدین کو اُفْ نہ کرو حالانکہ قرآن یہ کہہ دیتا کہ والدین کو تخلیف نہ دو تو اُفْ خود بخود اس میں آ جاتا لیکن قرآن کی عادت یہ نہیں ہے قرآن جزیہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے اس سے قائدہ تم نے خود نکالنا ہے اس میں حکمت کیا ہے ہر جگہ ایک نئی حکمت ہوتی ہے یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ کی باتیں ان کی غدر کر لیں ایسی باتیں عام طور پر آسانی سے تفسیروں میں ملتی نہیں ہے اس میں بلکہ بعض زباں ملتی نہیں ہے ساری اندھگی بھی تلاش کرتا رہے ہیں نہیں ملتی ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ فِن قرآن نے اس لیے کہا ہے کہ قرآن اگر اصول بیان کرتا نا کہ والدین کو تکلیف نہ دو یہ اصول ہے تو اس میں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کہتے بھائی اُفْ کہنے میں تو کوئی تکلیف ہے نہیں اتنی چھوٹی سی تکلیف ہے کہ یہ اس اصول میں داخل ہے ہی نہیں لہذا قرآن نے اُفْ کی مثال دی جو تکلیف میں سب سے کم درجے کی تکلیف سمجھی جاتی ہے بھائی کسی کو آپ کہتو اُفْ اس سے اس کو کتنی تکلیف ہوگی بہت معمولی سی تو قرآن نے جزیہ بیان کر دی ہے کہ جب میں اتنی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تو گالی دینا یا ان کو مارنا یہ تو بہت دور کی بات ہے تو اصول جو قائدہ اور ذابطہ تھا کہ بلکل بھی تکلیف نہیں دینی یہ قائدہ اور ذابطہ اگر اس طرح سے بیان کیا جاتا بہت کم ہوتی ہے وہ بیان کر کے قرآن نے اصول سمجھا دیا کہ جب اتنی تھوڑی سی تکلیف دینا جائز نہیں ہے تو اس سے اونچے درجے کی تکلیف تو بلکل ہی حرام ہے اس کی اب مثال میں مہمان پر فٹ کرتا ہوں یہ عثمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں میں نے کہا کہ میرا مہمان آئے ان کا اکرام کرنا اب مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ یہ ان کا لائف اسٹائل الگ ہے مہمان آیا ہے جناب وہ سعودی عرب کے رویل فیملی سے اس کا تعلق ہے اب ہو سکتا ہے یہ اس کو ایک ائر کنڈیشن روم دے دیں اور ایک چائے مانگوا کے اس کے سامنے رکھ دیں اس کو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کیا یہ اکرام ہے تو وہاں میں ڈیٹیل میں جاؤں گا میں اصول نہیں بیان کروں گا کہ اس کا اکرام کرو میں کہوں گا یار ان کے ہاں اکرام کی ڈیفینیشن الگ ہے اور وہ رویل فیملی کیا ہے جو چیز ان کے ہاں اکرام سمجھی جاتی ہے وہ اس کے ہاں توہین سمجھی جاتی ہے یہ اس کو بریانی اور کورما لاکے رکھ دیں گے سمجھ رہے ہیں نا وہ بکرے کی چاپے کھانے کے حادی ہیں یہ ان کو کورما لاکے رکھ دیں گے اور سمجھیں گے میں نے کیا کیا ہے اکرام کیا ہے تو ان کو تو بھائی زیتون چاہیے اور زیتون بھی یہاں کا ڈالا والا زیتون نہیں چاہیے ان کو تو کوئی زیتون بھی کوئی شام اور اور فلسطین کا زہتون اور ہنجیر اور پتہ نہیں کیا کیا اور گھر میں تو بٹھانا ہی نہیں ان کو تو ہوتل دینا ہے رینٹ پہ لے کے ان کو تو کوئی بہت ہی کوئی لگجری قسم کا کمرہ جو ہے نا وہ رینٹ پہ لے کے دیں اپنے گھر میں تو رکھنا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں میں قائدہ کلیا بیان نہیں کروں گا یہاں میں جزیات بیان کروں گا کہ بھائی عثمان بھائی ایک گیسٹ آ رہے ہیں تو ایسا ہے کہ ان کو آپ شیریٹن ہوتل میں ایک کمرہ بک کر کے دے دیں ٹھیک ہے نا اور ہوتل والے سے کہہ دیں بھائی تو بل کی پرواہ نہ کر اب یہ جزیات بیان ہو رہی ہے نا بھائی تو بل کو چھوڑ دے کے کتنا بل بنے گا وہ سب حدیعے کی شکل میں واپس جب یہ بادشاہ سلامت خوش ہو کے واپس جائیں گے نا تو وہ مجھے بھی نواز دیں گے اور تجھے بھی نواز دیں تو یہاں میں جزیات بیان کروں گا یہاں میں کلیات یہ نہیں کہوں گا کہ بس اکرام تو قرآن بھی اصول اور ذابطہ اگر بیان کر دیتا نا کہ ایک دن قیامت آئے گی اور سب تباہ ہو جائے گا اور لوگوں کا انصاف ہوگا تو بات کلیر نہیں ہوتی لوگ کہتے ہوگا انصاف ہوگا جو اللہ کے سامنے جا کے بیان کر دیں گے اور جو دنیا میں انتقام لے سکتے تھے وہ بتا دیں گے کہ بھائی اللہ اس نے دنیا میں میرے ساتھ ظلم کیا تو اب بتا تو اللہ بتا رہے ہیں کہ اصول نہیں بیان کروں گا میں بتا رہا ہوں کہ جس دن قیامت تباہ آئے گی تو یہ یہ کچھ ہوگا سورج جو لاکھوں سال سے روشنی دے رہا ہے جس کے بارے میں تصور ہی نہیں ہے کہ کبھی بے نور ہو سکتا ہے کیونکہ ہم جب کہتے ہیں سب کچھ تباہ ہو جائے گا تو ایک جنرلی خیال آتا ہے بھائی تباہ ہو جائے گا ہو سکتا ہے سورج تباہ نہ ہو وہ اسی طرح چلتا رہا ہے لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے سورج بے نور نہیں ہوا تو اللہ جزیات بیان کر کے کلیہ سمجھا رہے ہیں کلیہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو سورج لاکھوں کروڑوں سال سے چمک رہا ہے اس کی روشنی ختم سمندر کے بارے میں تصور نہیں ہے کہ آگ لگ جائے اس میں ادھر توجہ یعنی پانی میں آگ لگنا ممکن نہیں ہے سمندر کے بارے میں تصور نہیں ہے کہ آگ لگ جائے ایسی تباہی اگر کلیہ بیان کیا جاتا تو اتنی بڑی تباہی کا تصور دماغ میں نہیں آتا پہاڑ ختم ہو جائیں گے سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی ایسی ہولا کی ہوگی اور جب حساب و کتاب کی باری آئی تو یہ نہیں کہا کہ سب کا حساب ہوگا بلکہ اللہ نے فرمایا زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا یعنی ایسے لوگوں کے مجرموں سے بھی انتقام لیا جائے گا دنیا میں جس کے مجرم سے انتقام کا تصور ہی نہیں ہے کیونکہ جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو وارث انتقام لیتے ہیں نا بھائی باپ بیٹے کو اگر کوئی قتل کر دے تو باپ کھڑا ہوگا کہ میرے بیٹے کو کس نے مارا بھائی کو اگر بھائی قتل کر دے تو بھائی کھڑا ہوگا کہ میرے بھائی کو کس نے مارا یہاں تو جو قساس لینے والا ہے نا باپ اپنی بیٹی کی طرف سے قساس لیتا ہے نا تو باپ خود ہی جب دفن کر رہا ہے تو پھر کون مجھ سے پوچھنے والا ہے تب ہی عرب میں ایسے کیسز تو عدالت میں آتے ہی نہیں تھے کیوں عدالت میں لے کے جائے گا کون بھائی اگر جج کے سامنے ایک شخص جائے گا کہ فلا نے اپنی بیٹی کو قتل کیا ہے تو جج اس زمانے میں اس سے کہتا کہ یہ کیس تمہارا تو بنتا ہی نہیں ہے یہ تو باپ اس کا وارث ہے باپ آ کے کیس کرے گا اور ظاہر ہے باپ کرے گا ہی نہیں کیونکہ دفن کس نے کیا ہے باپ نے تو ایسے کیسز دنیا میں اس میں انصاف ملنے کی امید بالکل بھی نہیں ہوتی تو اللہ نے اگر یوں بیان کر دیتے کہ ایک دن دنیا تباہ ہو جائے گی اور لوگوں سے انصاف لیا جائے گا تو کتنا گہرہ انصاف ہوگا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اس لئے اللہ نے اس کے لئے ایک مثال دے دی کہ وہ انصاف اتنا گہرہ ہوگا کہ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتُ زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے اللہ خود پوچھے گا بتا تجھے کس جرمے قتل کیا گیا یعنی اس کا طرف سے جو ولی ہوگا وہ اللہ ہو جائے گا حالانکہ ایسی لڑکیوں کو انصاف کی توقع تھی نہیں تو جب ان لوگوں سے بھی انصاف لیا جائے گا تو باقی لوگ جن کے مطالبہ کرنے والے بہت سے ہوں گے ان کا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ اس لڑکی کے بارے میں تو اللہ ولی ہوگا نا اور باقی جو قتل دنیا میں ہوں ان کے تو بہت سے لوگ قاتل خود کھڑا ہوگا مقتول خود کھڑا ہوگا قاتل کا بھائی آ جائے گا مقتول کا بھائی آ جائے گا بہنِ وراثت لینے کے لیے آ جائیں گی وہاں تو اللہ کے علاوہ بھی اتنے سارے مطالبے ہیں تو وہ تو بطریقِ اولا وہ کیسز کھلیں گے ان کی فائلیں کھلیں گی سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی ہے تو یہ بتانا مقصد ہے یہ قرآن میں یہ اصول جس کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ لفظ یاد کر لیں قرآن جزیات کے زمن میں اصول اور قائدے بیان کرتا ہے یہ قرآن بیان